ہیلو دوستو دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے بودھی کے ادھگم کے سیدانتوں کے ویڈیوز جو ہم نے بہت آسان ٹرک کے ساتھ سمجھائے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ انہیں ہماری پلیلیسٹ میں جا کر جرور دیکھئے کیونکہ دوستو ہم نے پرکشا کی دشتی سے بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہی ان میں سامل کیے ہیں اور دوستو یقین مانیے اگزام میں اس سے بہار آپ کے لیے کچھ بھی نہیں آنے والا اگر دوستو آپ ہمارے سائیکولوجی کے پورے ویڈیوز دیکھ لیتے ہو تو دوستو آپ کی سائیکولوجی پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم لیتے ہیں دوستو ایڈ ایگو اور سوپر ایگو کا میننگ جو دوستو پرکشا کی دشتی سے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر بار اس سے ایک کیشن آپ کو دیکھنے کو جرور ملے گا اگزام کے اندر دوستو سیگمنٹ فرائیڈ نے من کی تین اوستائیں بتائی تھی جس میں ایک بتایا چیتن من دوسرا ارد چیتن من اور تیسرا او چیتن من جس میں دوستو جیسے ہم ابھی آپ پڑھ رہے ہو سن رہے ہو یا پھر دوستو آپ جاگرت ہو کر جو بھی کام کرتے ہو جس میں آپ کی ارزا خرج ہوتی ہے آپ کا دماغ تھکتا ہے تو دوستو وہ ویچار آتے ہیں چیتن من کے اندر دوسرے ہوتے ہیں ارد چیتن من جیسے دوستو آپ کے اگزام چل رہے ہیں اگزام کے ٹائم آپ خوب پڑھائی کرتے ہو تو دوستو آپ کا من جیدہ پڑھنے ایک آرد سنتولی توستہ میں نہیں رہتا اس کا آرد آپ کچھ بھول جاتے ہو اور کچھ آپ کو یاد رہتا ہے تو پریقشہ میں دوستو آپ کو کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہے اور کچھ بھول جاتے ہو تو وہ چلی جاتی ہے ارد چیتن من کے اندر اور تیسرا ہوتا ہے او چیتن من اور دوستو اس کے اندر جو چیز چلی جاتی ہے اسے ہم کبھی نہیں بھولتے جیسے دوستو ہم صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں یا پھر شام کو پڑھتے ہیں تب دوستو ہم کبھی نہیں بھولتے اور اسی سمیں ہمارا او چیتن من ایک ٹیو رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو او چیتن من میں سب سے زیادہ ویچار رہتے ہیں جب ہم رات کو سو بھی جاتے ہیں تو سپنوں میں ہمارے جو ویچار چلتے ہیں جس میں ہماری ارجا کھرچ نہیں ہوتی وہ دوستو او چیتن من کے ہی ویچار ہوتے ہیں دوستو سیگمنٹ فرائیڈ نے او چیتن من پر زیادہ جور دیا انہوں نے کہا کل من کا نو بٹا دس بھاگ او چیتن من ہوتا ہے دوستو اسی آدار پر ایدم اہم اور ایگو کی انہوں نے پریباسائیں بتائیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایدم ایدم دوستو اسے او چیتن من کی اپون اچھائیں کہا گیا ایدم ہے جسے ایڈب کہا جاتا ہے دوستو سیگمنٹ فرائیڈ نے بتایا کہ جو ہمارے او چیتن من کے اندر بہت ساری اچھائیں اٹھتی رہتی ہے وہی دوستو ایدم ہے ایدم واسطوں میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک کام پرورتی کا بھنڈار ہے ارتاد ہمارے جو او چیتن من میں جو اچھائیں جاگرت ہوتی ہیں ان کا مول کارن یہی ہے کہ کام واسنا کی کام ترپتی کو پورا کرنا اور اسے انہوں نے کہا لیبیڈو یہ دوستو ایک سکھ وادی سیدانت ہے کیونکہ دوستو انہوں نے مانا کہ سیکس سے انسان کو سکھ ملتا ہے اور اسی کے کارن اس کے مند میں اچھائیں جاگرت ہوتی ہے ارتاد دوستو اگر ہم سیگمنٹ فرائیڈ کا سیدانت پڑے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ منوشیے اپنی کام ترپتی کو پورا کرنے کے لیے ہی جیویت رہتا ہے اور یہ جو ایدم ہے وہ کیول سیسوا واسطہ میں پائے جاتا ہے کیونکہ دوستو سیگمنٹ فرائیڈ نے کہا تھا کہ سیسوا واسطہ میں اگر بالک اپنی ماں کے اسطن کا پان کرتا ہے تو اس میں کام پرورتی جاگرت ہوتی ہے تو دوستو انہوں نے جو یہ کام پرورتی کا بھنڈار بتایا ہے یہ سیسوا واسطہ میں بتایا ہے آگے ہے دوستو ایگو جسے ہم کہتے ہیں اہم دوستو آگے ہم ان کو ایک ادھارن سے سمجھیں گے اگر وہ ادھارن آپ سمجھ لیتے ہو تو دوستو آپ کو بالکل اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائیں گے دوستو جو اہم ہے جسے ہم ایگو کہتے ہیں یہ ایک طرح سے دوستو سپائی کی طرح کام کرتا ہے اس کو ہم ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں دوستو مان لیجی دوستو کوئی چور ہے اور وہ اس کے مند میں دماغ میں وچار آتے ہیں مان لو وہ بینک میں گیا بینک میں دوستو پیسو کو دیکھتے ہیں اس کے مند میں وچار آئے گا کہ میں ان پیسو کو چورا لوں لیکن پھر دوستو وہ سوچتا ہے جو دوستو ایسی اچھا اس کے مند میں جاگ رہے تو ہی کہ میں ایسے ان پیسو کو چورا لوں وہ ہے ایدم ایڈ ایدم لیکن دوستو واپس وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں پیسے چوراؤں گا تو مجھے یہاں کے لوگ ہیں وہ ماریں گے یہاں کا جو سپائی یا پولیس گارڈ ہے وہ مجھے پیٹے گا یا پھر مجھے پولیس لے جائے گی تو دوستو یہ ہے اہم جو مند کے اندر اس کے اچھا جاگ رہے تو ہی میں پیسے چورا لوں وہ ہے ایڈ یا ایدم پھر دوستو وہ وچار کرتا ہے کہ اگر میں اساں کر لوں گا تو مجھے یہ ماریں گے یا پھر دوستو مجھے پولیس والے لے جائیں گے وہ ہے دوستو اہم یا ایگو اب دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ آگے کی گھٹنا کا پونر وچار ہوتا ہے اس کے اندر جیسے چور کو پہلی آگے کی گھٹنا کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اگر میں چوری کر لوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا ارثار دوستو یہ واسٹویک تاک پر آداریت ہے ایک طرح سے یہاں پر یہ ایک سپائی کا کام کر رہا ہے اور یہ دوستو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بالے عوستہ کے اندر اس کے بعد میں آتا ہے دوستو سوپر ایگو جسے کہتے ہیں ہم دوستو جج بھی کہتے ہیں یہ نیتک گنوں کا پرتیک ہے آدر سوادی سیدانت ہے کیسو رہا عوستہ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے اندر چیتن مند کی گھٹنائیں آتی ہے اب دوستو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں دوستو مان لیجئے ایک چور ہے اور ایک پولیس ہے جیسا کہ دوستو آپ نے بچپن میں چور پولیس گیم کھیلتے تھے تو ایک چور ہے ایک پولیس ہے دوستو اور ایک جج ہے تین دوست ہے تو دوستو چور کے مند کے اندر جو ویچار اتپن ہوں گے وہ آئیں گے ادھم کے اندر اس کا مند کرے گا میں چوری کرلوں لیکن دوستو جو سپائی رہے گا پاس میں وہ کہے گا نہیں مت کرو نہیں تو میں تمہیں جیل میں لے جاؤں گا تو سپائی دوستو ہو گیا اہم یا ایگو پھر دوستو پاس میں جج رہے گا وہ کہے گا نہیں چوری کرنا بری بات ہے وہ نیتیگنوں کی باتیں کرے گا جب دوستو نیتیگنوں کی باتیں ہوتی ہے تو وہ سپر ایگو کے اندر آتی ہے اور یہ ہمیں کیسورہ آوستہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ دوستو کیسورہ آوستہ کے اندر جو بالک کا مانسکھ وکاس پون ہو جاتا ہے اس میں ترک کرنے کی شمطہ ہو جاتی ہے ویچار کرنے کی شمطہ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ہے سوپر ایگو اور سوپر ایگو میں دوستو واتاورن کا بہت افیکٹ ہوتا ہے یہ چیتند مند کی اوستہ ہے کیونکہ دوستو ہم جاگرت ہو کر ویچار کرتے ہیں کہ نہیں چوری کرنا بری بات ہے اور دوستو اس سوپر ایگو ایگو اور ایدم ان پر واتاون کا پورا ایفیکٹ ہوتا ہے دوستو مکھیتیا سوپر ایگو پر واتاون کا پریوار کا سماج کا ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ دوستو جس سماج میں ویکتی رہتا ہے اس کے ویچار ویسے ہی ہو جاتے ہیں اگر اچھے پریوار والا ویکتی ہے تو اس کے ویچار اچھے ہوں گے وہ ہمیشہ ایماندہ رہے گا اور ایسی ایسی آدھر سوادی باتیں کرے گا تو دوستو اسے ہم سوپر ایگو کو کہہ سکتے ہیں آدھر سوادی سیدانتے یہ ایک طرح سے جج کی طرح کام کرتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے جرور لائک کیجئے دنیواد دوستو